پچھلے دنوں ہم گجنوالا میں تھے تو وہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا کتابچہ آپس میں پڑھا پردیسی یا مسافر جو حدیث آپ نے پڑھی تھی کن فی الدنیا کا انہ کا غریب انہو عابر و سبیلن اس پر بیسٹ تو کلاس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے آ کے اپنے تاثرات کا اظہار کیا تو اس میں ایک نرس تھی جنہوں نے ایک ٹرک ڈرائیور کی وفات کا ذکر کیا وہ ہم نے ریکارڈ کر لیا تھوڑا صحیح صاحب کو سناتے ہیں اسلام علیکم میں سیبل ہسپٹر گیرمالا میں ایزا سٹاف نیسٹیوٹی کرنی ہوں اور بچپن سے ہی تقریبا میری خواہش تھی کہ میں نے جب سے الہدا کا نام سنا تھا میرا ایک شوق تھا کہ میں الہدا میں پڑھوں تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسی ایک بینر پڑھا ہے تم کہتی ہو میں نے الہدا میں پڑھنا ہے میں نے الہدا میں پڑھنا ہے تو وہ الہدا کا بینر تھا تو میں جب سے الہدا میں آئی ہوں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے میرے میں بہت سی پوزیٹیو چینجز آئی ہیں آج کے لیسن سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ جو بندہ سوچتا ہے یا جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ وہیں پہ بند کر دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا سرگودہ سے وہ ٹرک ڈرائور تھا پتہ نہیں اس کو ڈاکوانے کیوں مارا یا واللہ علم جو بھی اس کے ساتھ ہوا لیکن پیشنٹ بہت سیریس کنڈیشن میں آیا میری اپریشن دیٹر میں ڈیوٹی تھی وہ پریٹ ہوا دو دن وہ آئی سیو میرا وینٹی لیٹر پر پیشنٹ ڈالا رہا اس کے بعد وہ ٹھیک ہوا کچھ کچھ بولنا شروع ہوا تو ایک دم سے اس کی سیچوریشن ڈراب ہونا شروع ہو گئی اس کی بریدنگ کم ہوتی جاری تھی تو وہاں جو سٹاف تھیں وہ آئیں آکے کہتی ہیں میرا پیشنٹ بہت سیریس ہے تو تم لوگ میرے پاس ہیلپ کے لیے آجو ہم لوگ نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ گئے پھر واپس آگے پیشنٹ کچھ سٹیبل تغیر ہے ہم لوگوں کی اپنی ڈیوٹی تھی تو بعد میں انہوں نے ایک ہمدردی تھی دیل میں کیونکہ اس کے گھر والے بھی نہیں پہنچے تھے اس پیشنٹ کے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا وہ کون ہے تو میں نے کہا آپ کا پیشنٹ کیسے ہے تو انہوں نے مجھے جو بات بتائی وہ آج تک مجھے بھولی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ رات ہی جب میں دوبارہ گئی تم لوگ بیزی تھے تو وہ جو پیشنٹ تھا وہ دوبارہ سیریس ہویا کہتے ہیں مجھے اس پیشنٹ نے کہا ہے بجی کلمہ پڑھیں تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھئی تم خود کلمہ پڑھو تو وہ پیشنٹ کہتا ہے میرے سے نہیں پڑھا جا رہا کوئی کلمہ پڑھے نا تو تب تک نہ اس کے کچھ جاننے والے آ چکے تھے لیکن اس کے گھر والے نہیں پہنچے تھے تو وہ جو اس کے پاس دو لوگ بیٹھے تھے لڑکے تھے وہ تو وہ انہیں کہتا ہے یاد تم لوگ ہی کلمہ پڑھو نا تو کہتے ہیں کہ وہ آگ سے کہتے ہیں کہ لوگ تو کلمہ تب پڑھتے ہیں جب جسی کی موت آری ہوتی ہے تو ہاں کیوں تمہارے پاس کلمہ پڑھیں یہ کہ میں سوچ کی بات کر رہی ہوں اور اس انسان کی خواہش آج تک مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ اس نے کمز کام دس دفعہ یہ خواہش کی ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھو کوئی بندہ کلمہ پڑھو اور کہتے ہیں کہ میرے دیکھتے دیکھتے ہنڈرڈ نائنٹی ایٹی ایون ٹین ٹو زیرو پہ اس کی سیچوریشن آگئی پیشنٹ ایکسپائر کر گیا لیکن کسی نے اس کے پاس کلمہ نہیں پڑھا اور کہتے ہیں کہ جب اس نے بار بار کہا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو مجھے آ نہیں رہا وہ یہ بھی کہتا رہا ہے مجھے آ نہیں رہا میرے سے پڑھا نہیں جا رہا تو ہم لوگ یہ خود دیکھتے ہیں کہ فورٹی فیفٹی تک سیچوریشن جانے کے بعد پیشنٹ بول نہیں سکتا کہتے ہیں وہ ٹین سیچوریشن تک وہ پیشنٹ بولتا رہا ہے کہ کوئی میرے لئے کلمہ پڑھ دو کوئی میرے لئے کلمہ پڑھ دو کہتے ہیں پھر اینڈ پہ بجی کہتے ہیں میں اس کے پاس دیئے ہوں انجیکشن لگانے کے لئے تو اس نے ایسے مجھے پکڑ کے کہا ہے بجی تم مسلمان نہیں ہو تو کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ خدا نہ ہستے اس میں کوئی شیطان ہے جو اس طرح سے یہ میں ایک فیمیل ہوں یہ مجھے ایسے ٹس کار کہتے ہیں میں نے اس سے کہا چھوڑو میرا ہاتھ یہ کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں بجی مجھے لگتا ہے تم واقعی مسلمان نہیں ہو تم کلمہ پڑھو تو یہ چیز ابھی تک مجھے نہ اس پیشنٹ کی شکل بھولتی ہے نہ وہ باجی کی بتائیو بات بھولتی ہے باجی کہتے ہیں اس کے بعد سارا دن میں گھر جا کے روتی رہی جب وہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا کہ دیکھو ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک بندہ مرنے میں کلمہ کی خواہش کرتا رہے لیکن ایک تو اس میں یہ چیز آجاتی ہے کہ ہم لوگوں کے کلمہ تب پڑھا جاتا ہے جب موت آرہی ہوتی ہے یہ سورہ یاسن تب پڑھتے ہیں جب موت آرہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم سارا دن روتی رہی کہ وہ بندہ کلمہ کی خواہش کرتا کرتا مر گیا اور ہم سب مسلمان ماں بیٹھتے اور کسی نے اس کے لئے کلمہ پڑھا یہ جہالت کی حالت ہے یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے سامنے دن رات مریض پوت ہوتے ہیں آئی سی او میں بہت کم لوگ وہاں سے نکلتے ہیں میں بہت دیر تک سوچتی رہی کہ وہ خود کیوں نہ پڑھ سکا کلمہ وہ دوسروں کو کہتا رہا وہ خود نہیں پڑھ سکا مرنے والے پر کیا گزرتی ہے تو مرنے والا ہی جانتا ہے ہم اس قیفیت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے لیکن بعض وقت وہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کا دماغ معوف ہو جاتا ہے اس پر ایک اور بچی آئی اور وہ کہنے لگی کہ اس کا آپریشن تھا اور جب ڈاکٹر نے کہا کہ کلمہ پڑھو تو وہ کلمہ اس کو یاد نہیں آرہا تھا اسلام علیکم والد السلام میرا لازٹو لازٹ یئر ناک کا آپریشن تھا اور میں آپریشن تھےٹر میں جانے سے پہلے یا ہیو یا قیوم براہمتی کا استغییز پڑھتی گئی تھی لیکن میری روٹین میں استغفاللہ نہیں ہے اتنا کلمہ پڑھنا تو جب میں آپریشن تھےٹر میں ٹیبل پہ لیٹی تو میں نے سوچا کہ میں کلمہ پڑھ لوں لیکن اس ٹائم دماغ اتنا معوف ہو گیا تھا کہ میرے ذہن میں کلمہ نہیں آرہا تھا اتنے یعنی کہ میری وینز غائب ہو گئی میں سفید ہو گئی کہ جس طرح بندے کے حواس نہیں قائم رہتے کہ مجھے اس بندے کے خیال آرہا تھا کہ موت کی شاید ڈر کی وجہ سے اس سختی کی وجہ سے اس کے ذہن سے کلمہ تک نکل گیا جو ہم پہلی چیز سیکھتے ہیں صرف میرے زبان پہ یا ہیو یا قیوم براہمتی کا استغییز تھا وہی میرے ذہن میں پہلے آیا میں نے وہ پہلے پڑا اور پھر مجھے کلمہ یاد آیا آیت الکرسی آلہی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو چیز ہم روٹین میں پڑھتے رہتے ہیں وہ ہمیں بہت سخت وقت میں بھی یاد آ جاتی ہے لیکن جو چیز ہماری روٹین میں نہیں ہوتی وہ ہمیں نہیں یاد آتی ایک اور پیشنٹ تھی جن کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا وہ اپنے بارے میں بتاتی اسلام علیکم ورحمت اللہ دین سال ہو گیا ہے میرے نیا کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں ذکر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں کی قرآن پاک میں بہت طاقت ہے چار ماہ ہو گیا میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا ہارٹ کی آپریشن کے دوران ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اندر آئیں میں اندر گئی ہوں میں نے کلمہ پڑھے قرآن پاک پڑھے میرے ساتھ تھا جھوٹا قرآن پاک اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا ہے بے ہوش کرنے نہیں ہے کلمہ پڑھی کلمہ ایسے جیسے ذہن سے ہی نکل جاتا ہے بچے تھے چار چھوٹے چھوٹے اللہ سے یہی دعا کی اللہ میرے چار بچے ہیں مجھے زندگی دینا صحت دینا ساتھ ساتھ پڑھتی رہیوں پڑھتی رہیوں پرپیشن سٹارٹ کی ہے انہوں نے آٹھ گینڈیوات مجھے باہر لے کے آئیں دیکھیں یہی بتا رہیوں کہ اللہ کی کلام میں کتنی برکت ہے قرآن پاک ساتھ ہی رہا ہے دس پندرہ منٹ بعد مجھے خوش آ گئی ہے اس کے بعد بیٹھ میں مجھے لٹائے ہیں اور میں نے کہا مجھے نماز پڑھائیں داکٹر نے کہا ہے یہ بینی پڑھنی ہے میں نے کہا نہیں میں نے اٹھ کے پڑھنی ہے جورن بیٹھ میں نے اتروا دیئے نماز پڑھئی ہے اللہ کا ذکر کی ہے اور اٹھ کے بیٹھ گئی ہیں بیٹھنے کے بعد پھر میں نے کہا مجھے نماز پڑھائیں حصر کی پھر میں نے نماز پڑھئی ہے اور اس کے بعد پھر ذکر کرتی رہی مصاصر بہر بیٹھ پہ میں کہیں ہوں اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد اس کے بعد میں خود اچھ کے چلی ہوں ٹھیک دس گھنٹے بعد اتنا بڑا میرا ہارٹ کا اپریشن تھا لیکن اللہ نے مجھے شفاہ دی ہے صرف اپنی کلام کے صدقے اپنے قرآن پاک کے صدقے اور یہ میری ساری بینوں سے ہلت جائے کہ قرآن پاک کو سینے میں بند کر لیں اور ساتھ شہر یاد کریں اور اللہ کا بہت ذکر کریں شکر میں اجزا کریں ایک کے بعد ایک شخص جو آرہا تھا وہ اسی تجربے کا ذکر کر رہا تھا کہ این اس وقت بدحواسی میں یا تکلیف میں یا خوف کے مارے کلمہ یاد نہیں آرہا تھا تو حسن خاتمہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے اچھا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ایمان کے ساتھ خاتمہ اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا یہ ہم سب کی بہت بڑی تمنا ہونی چاہیے اور اس کے لئے ہمیں اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے جانے والے کے لئے بھی کلمہ پڑھنا اور خود اپنے لئے کلمہ پڑھنے کی عادت اور اس وقت پڑھنے کی دعا کرنا یہ بھی ہماری دعاوں کا ایک حصہ ہونا چاہیے موسیقی